انسلی دو چادریں مولوی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب حاجی صاحب پتہ نہیں کیا کیا صاحب چودری صاحب فلان صاحب انسلی چادریں بندرہ پتربان رب دی بارگاہ سارے ایک کو جائے ہو چھڑ پرہ پھوپاں انسلی چادر صرف دو چادریں پہن کے جا بتائے اس کی وجہ کیا ہے بتاؤں دو موقع پر دو چادریں پہنے جانے ہیں انسلے کپڑے ایک موت کے وقت اور ایک حج اور عمرے کے حرام کے وقت وجہ کیا ہے جیسے وہاں مر کے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے یہاں بھی اپنا آپ مار کے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے آ کر نہیں چلے گی دو انسلی چادریں آپ کو ٹینشن تو نہیں ہو رہی جلو ہو بھی تو میری طرف سے تھوڑی ہے دو انسلی چادریں اور عزاز دیکھو دو انسلی چادریں پہنیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ہم مسلمانوں میں قفیت ہی نہیں رہی اگر دو چادریں احرام کی تو پہن لے اور تجھے یہ خوشی ہو رب کے گھر کو دیکھنے جا رہا ہوں اور محمد کی سنت بھی عمل کر رہا ہوں تو دس راکھ پوش ہے اور اگلا جملہ سن ہاجی نے در سے کہا اب سنو اس کا مقام کیا ہے جس مقام سے وہ لبیک کہہ رہا ہے نا چاروں طرف کی ہر چیز اس کے لیے دعا کر دی ہر شاید دعا کرے یہ احرام پانک کے نبیت کہنے والے تیرا مقدر ہے کہ پچھرک مطلب جنوب شمال چاروں طرف کی ہر چیز اللہ کی واردہ میں کہتی ہے یا اللہ اس کی قبول کر حاضری پس نے اسے احرام پانک کے تیری واردہ میں آ رہا ہے اور ابھی میں اگلا جملہ جو کہنے لگا ہوں آپ مسجد کی خدمت بھی کرتے جائیں یہ بھی دل کھول گئی کیا کریں اور اگلی میری عریویت بھی سنیے سرکار نے فرمایا حاج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں اس حدیث کو میں دوبارہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں حاج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں میں اب تیسری مرتبہ کہہ کے پھر ظاہر ہے میں نہیں کہوں گا لیکن اس دوران آپ کی ساری صورتحال میں چیک کر لوں گا حاج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں شکر خدا کا آپ کو احساس ہوا ہے کسی آدمی کو وزیر آدم بلالے اپنے پاس دعوت کے لیے اگرچہ پتا ہے پیسے ہمارے ہی ہیں پھولا نہیں سمائے کا وزیر آدم کی دعوت پہ گیا تھا گورنرک کی دعوت پہ گیا تھا وزیر آلہ کی دعوت پہ گیا تھا چھوڑ ان کو اللہ کا شکر ادا کر خدا کا مہمان پڑھے چلا ابھی میں نے اگلے جملے حدیث کا مفہوم عرض نہیں کیا وہ سنیں گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا فرمایا یہ سارے اللہ کے مہمان ہیں اور ان کا اللہ پہ حق ہے جو یہ تخواست کریں اللہ قبول کروانے خدا کے مہمان بن کے پہنچ گئے بیت اللہ شریف اب سنیے رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں بیت اللہ کو دیکھا وہ گناہوں سے یوں پاک ہو گیا جیسے آل ماں کے پیر زباہ ہے